سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کا خط مسلم علماء کے دستور میں یہ بات شامل تھی کہ وہ کبھی بھی کسی حکمران کا دروازہ اپنی ذاتی غرض کے پیش نظر نہیں کھٹ کھٹ آتے تھے البتہ حکمرانوں کو آخرت کی یاد دہانی کروانے کے لیے ضرور ان کے دروازوں پر دستک دیا کرتے تھے بسورت دیگر ان مظلوم و مکہور اور کمزور لوگوں کی حاجات و ضروریات حکمرانوں کی خدمت میں بلا جھجک پیش کرتے تھے جن کی رسائی وہاں تک نہیں ہو پاتی تھی بہت سے علماء ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے خود کو گھر اور مسجد کے درمیان محصور کر لیا اور واز و نصیحت کا دائرہ عوام الناس تک ہی محدود رہنے دیا کیونکہ حکمرانوں کی بے راہ روی اور دین سے ان کی بیزاری نے انہیں قبول حق سے کوسوں دور کر دیا تھا اور اللہ و رسول کی معرفت سے ان کے ازہان و قلوب یکسر خالی تھے جس کے سبب ان کے درباروں میں جہاں ناحق و ناجائز کاموں کا بول بالا ہوتا تھا معاصیت و نافرمانی کے بازار آئے روز گرم ہوا کرتے تھے وہاں قبولیت حق کی بجائے انکار حق کا انصر بدرجہ اتم موجود تھا انہی علماء میں محدث و فقیح اور بڑے بزرگ عالم دین امام سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کا بھی شمار ہوتا ہے جن کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے لم يكن احد اعلم بالحلال والحرام من سفیان سفیان سوری کے آہد میں حلال و حرام کے متعلق ان سے زیادہ کسی کو علم نہ تھا سفیان سوری رحمت اللہ علیہ خلیفہ حارون رشید کے زمانہ حکومت میں تھے جب حارون رشید کو زمانہ خلافت ملی اور وہ حکمران بنا تو بہت سے علماء اپنے اہل و ایال کے ساتھ اس کو مبارک بات پیش کرنے کے لئے گئے لیکن امام سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے خود کو اس سے محفوظ رکھا حالانکہ حارون اور ان کے درمیان پہلے سے جان پہچان اور ملاقات تھی خلیفہ حارون رشید نے اپنی مجلس میں سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کو نہ دیکھا تو اس پر بڑا شاگ گزرا اور اسے کچھ ناغواری سے محسوس ہوئی چنانچہ اس نے امام سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کے نام ایک خط کلم بند کیا جس کا مضمون کچھ یوں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المومنین حارون رشید کی جانب سے دینی بھائی سفیان سوری کے نام اما بعد میرے بھائی آپ کو خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے اسلام نے اخوت اور بھائی چارے کو بہت سراحہ ہے اس لئے میں آپ کو اللہ کے لئے بھائی بناتا ہوں میں اس اخوت اور بھائی چارے پر قدغن نہیں لگنے دوں گا اور نہ ہی کبھی آپ کی محبت و الفت کو منقطع کروں گا میں اپنے دل میں آپ کے لئے افصل ترین گوشہ رکھتا ہوں مگر مجھے اس بات کا قدر افسوس ضرور ہے کہ جب مجھے خلط خلافت سے نوازا گیا تو میرے اور آپ کے دینی بھائیوں علماء نے میری زیارت کی اور مجھے حکومت سنبھالنے پر مبارک دی جبکہ اس دن میری نگاہ آپ کی دید سے محروم رہی میں نے ان علماء و فضلاء کے لئے عطیات کا دروازہ کھول دیا اس سے میرے دل کو سکون ملا اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوئی میں نے تاخیر سے آپ کی تشریف آوری کی گنجائش رکھی ہوئی ہے جو میرے لئے صدحہ خوشیوں کا باعث ہے میں نے اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں یہ خط لکھا ہے تاکہ آپ کو میری محبت اور جذبہ شوق کا علم ہو جائے ابو عبداللہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک مسلمان کی اللہ کے لئے زیارت اور اس سے صلح رحمی کرنے کی کس قدر فضیلت آئی ہے لہٰذا جب آپ کو میرا یہ خط ملے تو جلد از جلد میری زیارت کرنے کی زحمت گوارہ کریں خط لکھ کر حارون رشید نے اب بعد نامی ایک درباری ملازم کے حوالے کیا کہ جتنی جلدی ہو سکے اسے صفیان صوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچایا جائے اب بات کا بیان ہے کہ میں حارون رشید کا خط لے کر کوفہ روانہ ہو گیا صفیان صوری رحمت اللہ علیہ مسجد میں تشریف فرما تھے جب انہوں نے مجھے دیکھا تو فوراں یہ پڑھتے ہوئے کھڑے ہو گئے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم میں گھوڑے سے مسجد کے دروازے پر اترا صفیان صوری رحمت اللہ علیہ مجھے دیکھ کر نماز پڑھنے لگے حالانکہ وہ کسی نماز کا وقت نہیں تھا میں مسجد میں داخل ہوا اور سلام کیا مگر ان کے شاگردوں میں سے کسی نے بھی میری طرف اپنا سر نہیں اٹھایا میں چپ چاپ کھڑا ہو گیا کسی نے مجھے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا میرے اوپر ان لوگوں کی طرف سے دہشت سوار ہو گئی چنانچہ میں نے حارون رشید کا خط صفیان صوری رحمت اللہ علیہ کی طرف پھینک دیا جب صفیان صوری رحمت اللہ علیہ نے خط دیکھا تو کانپ اٹھے اور اس سے الگ ہٹ گئے جیسے وہ خط نہیں بلکہ کوئی سانپ ہو جو محراب سے کود پڑا ہو صفیان صوری رحمت اللہ علیہ نے رکو اور سجدہ مکمل کر کے سلام پھیرا اور آستین کے اندر اپنا ہاتھ داخل کر کے اس خط کو اٹھایا جبکہ دوسرا ہاتھ ان کے جگر پر تھا خط کو جلدی سے اپنے پیچھے والے شاگرد کے پاس پھینکا اور فرمایا اس کو کھول کر پڑھو میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میرا ہاتھ کسی ایسی چیز کو چھوے جسے کسی ظالم کا ہاتھ لگا ہو ایک شاگرد نے خط کھولا اور اس کا بھی حال یہ تھا کہ وہ خط کھولتے وقت کانپ رہا تھا جیسے خط کے اندر کوئی خطرناک چیز ہو پھر اس نے خط پڑھنا شروع کیا سفیان سوری رحمت اللہ علیہ خط کی تحریر سن سن کر تاج جبخیز لہجے میں مسکرا رہے تھے جب شاگرد نے پورا خط پڑھ کر سنا دیا تو فرمایا خط کی پشت پر اس کا جواب لکھو اتنے میں کسی نے کہا ابو عبداللہ یہ خط خلیفہ کا ہے اس لئے کسی صاف ستھرے کاغذ پر جواب تحریر کیا جائے تو بہتر ہوگا سفیان سوری نے کہا نہیں اس ظالم کے خط کا جواب اسی کے خط کے پشت پر لکھو اگر یہ کاغذ حلال کمائی کا ہوگا تو اس کی جزا پائے گا اور اگر حرام کمائی کا ہوگا تو اسی کے ساتھ ہو جلے گا نیز ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رہ سکتی جس کو کسی ظالم کے ہاتھ نے چھوا ہو کیونکہ اس سے ہمارے دین میں نقص آئے گا پوچھا گیا ہم اس کے جواب میں کیا لکھیں سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواب میں یہ تحریر لکھوائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سفیان کی طرف سے امید و بیم میں مغرور حارون رشید کے نام جو ایمان کی حلاوت اور قرآت قرآن کی لذت سے محروم ہے اما بعد میں تمہارے خط کا جواب لکھ رہا ہوں کہ میں علل اعلان تمہاری محبت و الفت کی رسی اپنی گردن سے اتار پھینک رہا ہوں اور تمہاری اخوت اور بھائی چارگی کا ڈھونگ تمہیں واپس کر رہا ہوں تم نے جو بلا حق مسلمانوں کے بیت المال میں تصرف کیا ہے اور دکھلاوے کے لیے اپنے خدمت میں حاضر ہونے والوں کو انعام و عطیہ سے نوازہ ہے یہ سراسر ناجائز ہے جس کے بارے میں تم نے میرے پاس تحریر بھیج کر مجھے اپنے خلاف گواہ بنا لیا ہے میں خود کو اور تمہارے خط کے سامعین کو تمہارے خلاف گواہ کی حیثیت سے پیش کرتا ہوں اور کل آخرت میں بھی اللہ کے سامنے تمہارے خلاف گواہی قائم ہوگی جہاں عدل و انصاف کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اے حارون تم نے مسلمانوں کی رضا مندی کے بغیر ان کے بیت المال میں ناحق تصرف کیا ہے کیا تمہارے اس فیل سے وہ لوگ راضی ہیں جن کی تعلیف قلب کے لیے اللہ تعالی نے بیت المال سے ان کا حصہ مقرر کیا ہے کیا زکاة یا جزیہ کی وصولی پر مقرر کارندے تمہارے اس کام سے خوش ہیں کیا مجاہدین اسلام جو اس مال کے زیادہ مستحق ہیں تمہارے اس تصرف سے راضی ہیں مسافروں کا حق مار کر جو تم نے بیت المال میں بیجا تصرف کیا ہے کیا یہ راہ کے مسافر تمہارے اس تصرف سے خوش ہیں یا کوئی حامل قرآن یا عالم دین تمہارے اس فیل کو سراہ سکتا ہے تمہارے اس فیل کو یتیموں نے سراہا یا تمہیں اس بات کی بیواؤں نے اجازت دی کہ ان کا حق جہاں چاہو بے دریغ استعمال کرو یا تمہارے اس کام سے تمہاری رعیت خوش ہے نہیں اور ہرگز نہیں حارون تم نے یہ جو بیجا تصرف کیا ہے تو اب اپنی کمر کس کر تیار ہو جاؤ اور اللہ کے دربار میں اس کا جواب دینے کے لیے تیاری کر لو اور ہاں جو بلا آنے والی ہے اس کی رکاوٹ کا سامان کر لو یقین جانو کہ ایک ایسی ہستی کے روبرو تمہیں پیش ہونا ہے جو عدل و انصاف کرنے والی ہے اس کے پاس رتی بھر بھی ہیلا بہانہ نہیں چل سکتا حارون جب تم نے علم الزہد قرآت قرآن اور بزرگوں کی مجالس سے خود کو سبک دوش کر لیا ہے اور اس کے برعکس خود کو ظالم شمار کر کے ظالم مکسرغنہ بنا لیا ہے تو پھر تم اللہ کے دربار میں اپنی باز پرس کے لیے اچھی طرح تیاری کر لو اور اللہ کا خوف کھاؤ حارون سریر پر بیٹھ کر حریر کے لباس میں مزے کر رہے ہو اور اپنے دروازے پر پردہ حائل کر رکھا ہے علاوہ عزیم تم نے اپنے ظالم فوجیوں کو اپنے دروازے کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی متعین کر دیا ہے جو لوگوں پر بے جاز ظلم ڈھاتے ہیں انصاف ان کے اردگرد بھی نہیں پھٹک پاتا شراب نوشی تمہارے فوجیوں کا شیوہ ہے مگر عوام الناس میں سے اگر کوئی شراب پی لے تو اس پر کوڑوں کی بارش کرتے ہیں خود زناکاری میں ملوث ہیں مگر رائیت میں سے کوئی یہ کام کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس پر حد جاری کرتے ہیں خود تو چوری کا بازار کرم کرتے ہیں اس کی کوئی پوچھ گچ نہیں مگر جب رائیت میں سے کوئی چوری کا ارتکاب کر لیتا ہے تو فوراً اس کا ہاتھ کار دیتے ہیں خود تو قتل و غارتگری کرتے ہیں مگر جب عام آدمی قتل کے مقدمے میں ملوث ہوتا ہے تو اس پر قصاص نافذ کرتے ہیں کیا یہ شرعی قوانین عوام الناس پر نافذ ہونے سے پہلے تم پر نافذ نہیں ہونے چاہیے کیا تمہارے لئے کوئی خصوصی قانون ہے اور عوام کے لئے کچھ اور یا تم جرائم و فواہش کے ارتکاب سے مستثنہ ہو کہ جہاں چاہتے ہو بلا روک ٹوک دندناتے پھرتے ہو اور عوام الناس کو جب چاہتے ہو مجرم ٹھہرا کر سزا دے ڈالتے ہو حارون ذرا غور کرو سوج بوجھ سے کام لو ہوش کے نہ خن لو کل قیامت کی روز جب اللہ عز و جل کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا کرو تو پھر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اللہ کے دربار میں بحیثیت مجرم کھڑے کیے جاؤ گے حارون میں سمجھتا ہوں کہ تم نے خود اپنی گردن میں مصیبت ڈال رکھی ہے تم اپنی نیکیاں دوسروں کی میزان میں رکھ رہے ہو اور دوسروں کی بدیاں اپنی میزان میں ڈال رہے ہو گویا برائی پر برائی اور تاریخی پر تاریخی حارون رعایہ کے بارے میں اللہ کا خوف کھاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو آپ کی امت میں جاری رکھو یقین جانو کہ جس حکومت و ستوت کے نشے میں تم چور ہو وہ کسی دوسرے کی طرف ضرور منتقل ہونے والی ہے اسی طرح اس دنیا کا بھی حال ہے کہ کبھی کوئی اس کا مالک بن جاتا ہے اور کبھی یہ کسی اور کی لونڈی بن جاتی ہے گویا بے وفاؤں کے جھرمٹ میں تم وفاداری کا راگلاب رہے ہو جو موقع ملتے ہی دوسروں کی آغوش کی زینت بنتے نہیں شرماتے اس عہدے کو بہت سے لوگوں نے عدل و انصاف کے ساتھ سنبھالا اور وہ یقیناً ان کے حق میں نفع بخش ثابت ہوا لیکن بہت سے لوگوں نے اس کا ناجائز استعمال کیا جس کے سبب ان کی دنیا و آخرت برباد ہو گئی اور ہاں اے حارون تم اب مجھے ہرگز ہرگز کوئی خط نہ لکھنا کیونکہ میں اب اس کے بعد تمہارے خط کا جواب نہیں دوں گا والسلام حارون رشید کے پیغامبر اب بعد کا بیان ہے کہ سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے خط بغیر تہ کیے ہوئے اور بلا مہر کے میری طرف پھینک دیا میں نے خط لیا اور کوفہ کے بازار میں آیا اس وقت نصیحت اور معاہزت سے میرا دل لبریز تھا چنانچہ میں نے با آواز بلند پکارا کوفہ والو تم میں سے کون اس آدمی کو خریدے گا جو معاصیت و گناہ کے در سے اللہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا ہے یہ آواز سنتے ہی بہت سارے لوگ درہم و دینار لے کر میری طرف آ گئے میں نے ان سے کہا مجھے مال و ذر کی کوئی ضرورت نہیں البتہ مجھے کوئی معمولی سا کرتا اور کستوانی چادر دے دو کیونکہ میں اسی ضرورت کے لیے آیا ہوں ایک آدمی نے میری خواہش پوری کر دی پھر میں نے اپنے کپڑے اور جوتے وغیرہ اتار دیے اور حارون رشید کے دروازے پر پیادہ پاہ حاضر ہوا دروازے پر موجود دربان میرا مزاک اڑانے لگے پھر مجھے اندر داخل ہونے کی اجازت دی گئی حارون رشید کی نگاہ جب میری حالت ازار پر پڑی تو وہ فوراں کھڑا ہو گیا اور پھر بیٹھ کر اپنا سر اور چہرہ پیٹنے لگا اور کہنے لگا میرے بھیجے ہوئے پیغامبر نے نفع بخش سعودہ کر لیا اور میں خائب و خاسر ہوا دنیا کی حکومت و سطوت مجھے کیا کچھ فائدہ دے سکتی ہے یہ تو جلد ہی مجھ سے چھن جانے والی ہے پھر میں نے اس کی طرف سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کا خط ڈال دیا جیسے انہوں نے دیا تھا حارون خط پڑھنے لگا آنسو اس کے چہرے پر گر رہے تھے اور وہ سسکیاں بھر رہا تھا اس کے ہم نشینوں میں سے کسی نے کہا اے امیر المؤمنین سفیان کی یہ جرت کہ وہ آپ کی شان میں زبان درازی کرے آپ کسی کو بھیجیں کہ وہ سفیان کو لوہے کی زنجیر میں جکڑ کر گھسیت لائے اور آپ اسے قید خانے میں ڈال کر بھیانک اور عبرتناک سزا دیں جو دوسروں کے لئے قابل عبرت ہو جی ہاں خلفاء اور حکام کو اکثر ایسے ہی کاسا لیس مشیر دستیاب ہوتے ہیں جو اپنا اللو سیدھا کرنے اور اپنی چاپ لوسی کی دال گلانے کے لئے انہیں غلط سلط مشورے دے کر خود بھی عذابِ الہی کا مستحق بنتے ہیں اور انہیں بھی جہنم کے امیق گڑھوں میں گرا دیتے ہیں ہر دور میں ایسے شر انگیز لوگوں کی تعداد بکسرت رہی ہے اور اب یہی بیماری چھوٹی بڑی کمپنیوں بلکہ دینی اداروں میں بھی داخل ہو چکی ہے جس کے باعث وہاں سے عدل و انصاف کا جنازہ اٹھ چکا ہے اور حق کی آواز آخری سانس لے رہی ہے بہت ہی کم مالکان اور ذمہ داران ایسے ہیں جو حقیقت پسندانہ اقدام کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں غرض جب حارون رشید کو اس شر انگیز مشیر نے سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کے خلاف مشورہ دیا اور حارون رشید کے جذبات کو بھڑکانا چاہا تو حارون رشید نے اس کی بات کو بلکل ہی نظر انداز کر دیا اور اس کی چاپ لوسی کے زہر آلود شربت کی طرف قطعی دھیان نہیں دیا کیونکہ سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کی نصیحت و مععزت اس کے دل و دماغ کو مسہور کر چکی تھی چنانچہ وہ گویا ہوا اترکو سفیان وشأنہو یا عبید الدنیا المغرور من غررتمو والشقی باللہ من جالستمو انہ سفیان امت واحدہ دنیا کے غلاموں سفیان کو ان کی حالت پر ہی چھوڑ دو ان کی شان میں گستاخی آمیز جملے نہ کہو دھوکے کا شکار تو درحقیقت وہ ہے جس کی الٹی سیدھی تعریف کر کے اس کو تم لوگوں نے تکبر و غرور کا لبادہ پہنا دیا ہے اللہ کی قسم درحقیقت شقی و بدبخت تو وہ ہے جس کو تم لوگوں نے گھیرے میں لے رکھا ہے سفیان تو اکیلے ہی ایک امت ہیں امت پھر اس کے بعد حارون رشید کا حال یہ ہو گیا کہ وہ اکثر نماز کے بعد سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کا خط پڑھتا اور سسکیاں لے لے کر روتا یہ سلسلہ اس کی وفات تک جاری رہا سفیان سوری کے دو ٹوک الفاظ پر مشتمل جواب کا یہ فائدہ ہوا کہ خلیفہ حارون رشید کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا اب اس نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا کہ وہ ایک سال حج کے مبارک سفر پر جائے گا اور دوسرے سال مجاہدین کے ساتھ سرحد پر جہاد کرنے کے لیے نکلے گا چنانچہ وہ اسی اصول پر عمل پیرا رہا یہاں تک کہ اس کے دور میں مملکت اسلامیہ کا رقبہ اس قدر وسیع ہو گیا کہ سورج اس کی سرحد سے آگے تجاوز نہیں کرتا تھا اور نہ ہی بجلی کی چمک آگے بڑھ پاتی تھی جیسا کہ مورخین لکھا ہے وَأَصْبَحَتِ الدَّوْلَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ فِي عَهْدِ لَا تَغِيبُ عَنْهَا السَّمْسُ وَلَا يَتَخَطَّاهَا الْبَرْقِ ہاں یہی وہ خلیفہ ہے جس کے آہد میں اسلامی سلطنت کا رقبہ اس قدر وسیع ہو چکا تھا کہ اس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا دجلی کا کوندہ اس کی حدوں کو پار نہیں کر سکتا تھا اس نے ایک مرتبہ بادل کی گڑگڑا ہٹ سن کر بغداد میں مسکراتے ہوئے کہا تھا اَيْنَمَا تَذْهَبِي يَأْتِينِي خَرَاجُكُ جہاں بھی جا کر برسو تمہارے ذریعے پیدا ہونے والے غلے کا ٹیکس آخر کار میرے پاس ہی آئے گا اے اللہ ہمارے حکام کو بھی بہترین مشیر عطا فرما اور ان کی سوچ اور فکر کو اسلامی بنا دے آمین